عزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک اور نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں مسلم لی قنون تنجاب کے صدر رانس ناولا کے بارے میں جی تو ناظرین آج دوپیر کو یہاں پر محصول ہوئی کہ مسلم لی قنون کے صدر رانس ناولا کو اسلام آباد سے لہور جاتے ہوئے موٹر ویپر سکو کی کے مقام پر گشتار کیا گیا اور اے این ایف نے ان سے باری مقدار میں منشیات برامد کی ناظرین اے این ایف نے کچھ عرصہ قبل منشیات سمگلروں کو گرفتار کیا تھا جب ان سے تفتیش کی گئی تو یہ بات واضح ہوئی کہ رانس ناولا بھی ٹرک سمگلنگ کے بزنس میں ملوث ہیں حضرین اس پر حامد میر صاحب نے موقف دیا جو کہ معروف صحافی ہیں انہوں نے موقف دیا کہ رانس ناولا انہیں کچھ دن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران ہان کی حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے یہ مجھ پر کوئی نہ کوئی جھوٹھا مقدمہ بنانا چاہتی ہے ناظرین انہوں نے پھر ایک انٹرویو بھی دکھایا جو کہ دسمبر کا تھا جس میں رانس ناولا کہتے دیکھے گئے کہ حکومت میرے حلاف کوئی نہ کوئی جھوٹھا مقدمہ بنا کے مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے مجھے جیل میں ڈالنا چاہتی ہے دوسری طرف مسلم لیگنون کی نائب صدر مریم نواز کا بیان سامنے آیا انہوں نے ٹویٹ کی اور کہا کہ یہ رانس ناولا کو صرف اس لئے گرفتار کیا گیا کہ وہ ان کا بولڈ سٹانس ہے وہ حکومت کسیاتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اس لئے انہیں گرفتار کیا گیا سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق اب تک پندرہ کلو ہیروین رانس ناولا سے برامد ہو چکی ہے یہ تفتیش ناظرین برگیڈی اور حالل محمود کریں گے اس بات کے بھی شوائد ملے ہیں کہ یہ جو انکم ڈرگ سمگلنگ کے بزنس ہے رانس ناولا بناتے یہ کالا دم تنظیموں کو سپلائی کی جاتی ناظرین آپ کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ اس بات کو سوچنا ہوگا کہ اس گرفتاری کا فائدہ آیا کہ مران حان کو ہوا یا الٹا انہیں نقصان ہوا جس کسی نے بھی مران حان کو اس گرفتاری کا مشورہ دیا ہمارے حیال میں بہت گلت کیا اس سے ان کا سٹانس اور مضبوط ہوگا اور اپوزیشن جو کہ دو مہینے بعد کی کال دینے والی ہے درنے کی اتجاج کی وہ شاید اب سے سڑکوں پر نکل آئے اور ناظرین یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو سمگلر گرفتار ہوئے تھے وہ شواہی دن کے یہ ملے کہ وہ فیصلہ بعد میں رانس ناولا کے دیرے پر پناہ لیتے تھے ان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو نے دیان دیتے ہوئے کہا کہ گرفتاری حکومت کی کمزوریاں زاہر کر رہی ہے حکومت اپوزیشن سے ڈر رہی ہے اس لئے بوخلاہٹ میں یا ایسے فیصلے کر رہی ہے تاکہ کوئی اتجاج میں شامل نہ ہو شریف نے اپنا موقفی اس طرح بیان کیا کہ داروں کو سیاسی مغالفین کے حلاف استعمال کرنا افسوس ناک ہے حضرین یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ این ایف کے تین اہلگار کافی دنوں سے تقریباً سات ماہ سے سمگلروں کو پکڑنے کی کوشش میں تھے اور یہ گزشتہ تین دنوں سے رانا سناولہ کو فالو کر رہے تھے اور جیسے ہی انہیں پکی حبر ملی کہ رانا سناولہ کے پاس اس وقت منشیات موجود ہیں اور ان کے پاس ثبوت واضح ہو گئے تو انہوں نے رانا سناولہ کے حلاف کاروئی کرتے ہوئے فوراں انہیں گرفتار کر لیا اس وقت رانا سناولہ کے پروٹوکول میں تین گاڑیاں تھی اور حبریں یہ ملی ہیں کہ یہ تین گاڑیاں پہلے بھی سمگلنگ میں استعمال ہوتی رہی ہیں ناظرین ہماری اپیل اداروں سے یہ ہے کہ اس ملک دشمن اناسیر کو جلد سے جلد کیفرے کردار تک پہنچائے اور اس مقدس ایوان کو ان سے نجات دلائی جائے امید ہے آپ جیدی عظم عمران حان اس کا نوٹس لیں گے اور ان کو کیفرے کردار تک لازمی پہنچائیں گے جی تو ناظرین اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ گری ویڈیو میں ناظرین اللہ نگے بھان